تو دیکھئے دوستو مسالہ جو ہے بھون رہا ہے اس کے اندر میں نے بھی جہی ایڈ نہیں کی ہے اور دوستو ابھی ہم نے بنا لیا ہے سادنے اور میں نے مل کے کنوں کا جو سکتے ہیں سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می نیو بلوگ اور دیکھئے اس پہ جو ہے انہوں نے کلر کر دیا ہے سولر کا جو انہوں نے سٹینڈ بنایا تھا اس پہ کلر کر دیا ہے بلو تو اچھا لگ رہا ہے میں بھی آئی تی کپڑے پھلانے تو ابھی دیکھا ہے میں نے تو آج میں نے پھر سے مشین لگا دی تھی تو جو تھوڑے بہت کپڑے تھے وہ سب میند ہو دیئے ہیں دیکھئے پھر سے وہ یہ بس ایک بیٹ شیٹ تھی تھوڑے سے میرے کپڑے تھے باگی ان کے تھے یا ساتھ کے تھے یہ سب اور یہ ان کے کام کے کپڑے ہیں تو چلیے دوستو نیچے چلتے ہیں اور باگی کے جو کام ہیں وہ بھی نمٹا لیتے ہیں ساتھ میں دوستو یہ یہ رہے ہیں ان کے پاس آئی ہے بھی ایک کمپلین تو یہ نکال رہے ہیں اپنے کپڑے اور یہ جا رہے ہیں کمپلین پہ کہیں تو رات کو ہی آئیں گے اور سبج میں نہیں آلا کیا پین کے جاؤں تو آسات کے آسات کی جن ماری ہے وہ ابھی اہتی خالی پڑی ہے کیونکہ کبھی کوئی کام آ جاتا ہے میرے پاس کبھی کوئی کام آ جاتا ہے تو ابھی تک میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں ابھی بس کروں گی سارا فری ہو جاؤں میں پھر اس کے بعد اس کو سیٹ کرنا ہے جی دوستو میں فریچ ہو چکا ہوں نہ دو کے اور جو ہے مجھے جانے کام سے کیونکہ ارجان کھول آ گئی ہے تو شیف وغیرہ بھی کافی بڑی ہو رہی ہے بالوں کا بڑے ہو رہے ہیں تو جوہے بھی نہیں بنوا سکا میں کیونکہ مجھے جانا پڑ گیا آج ارادہ تھا اس کے پاس ہیڈریسر کے پاس جانے گا لیکن ٹائم نہیں ملنا تو انشاءاللہ کل جاؤں گا تو ابھی میں جاؤں گا ایک کام سے تو پھر مجھے وہی پہ رات ہو جائے گی تو انشاءاللہ بھی ملتے ہیں بعد میں دوستو اساد کے باپہ تو گئے میں ہیں کمپلین پہ تو آج میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی تو کچھ پکا نہیں ہوگی کیونکہ نا ڈال بھی رکھی ہوئی تھی نا میں نے کہا ہم یہی کھا لیں گے تو یہ نہیں ممسور کی ڈال ہے اور چاون ہے ساد میں میں نے بنانی ہے زیدہ رائے سالات رکھا ہویا چار ہے اور رائے تب یہ تو اساد ہے اور میں ہوں ہم سب دو ہی ہیں ہم دونوں تو اب بس کھانا کھاتے ہیں کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے آٹھ بجنے والے تقریبا تو بس ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس طرح ہم نے بنا لیا ہے اساد نے اور میں نے مل کے کنوں کا جو زیادہ تو اساد نے نکالے ہیں جب بھول رہا ہے کہ ممم میں نے بنایا ہے تو زیادہ اساد نے نکالے ہیں پیسے میں بہت گئی ہی نکال لیں گے نہیں تو اساد میں نے کہا کہ ممم میں کروں گا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں نکال لیں تو ابھی ہم نے یہ جوئیٹ بنا لیا ہے تو ابھی فیلال ہم دونے انجوئے کریں گے کیونکہ اساد کے باپت ہیں نہیں ابھی تک آئیں گے جب وہ آئیں گے تو تمہیں دیکھیں گے درستو صبح صبح کا ٹائم ہے آٹھ بج رہے ہیں اور یہاں گئے تھے یہاں رات کو تقریبا ساڑھے تین بج گئے تھے ہم لوگ سوتے سوتے کیونکہ یہاں ہی تین بجے تھے اور اب یہاں ساتھ جانے مدر سے چائے لے کر آگئے ہمارے بنا کر یہ تھنڈی ہو رہی ہے پاول میں ابھی تھنڈی کر گیا ساتھ کو دیتی ہوں یہ پی کے جائیں گے جلی سے دیر ہو گئی ہے کیونکہ آٹھ بج رہے ہیں پانچ منٹ رہے ہیں تو جلیے لی کریں گے ان کو بیشنا ہے پھلے تو آج میں بنانی ہوں چکن کورما تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو باہر کسی کے بچے رو رہے ہیں شاید آپ کا آواز آ رہی ہوگی تو پریشان مت ہوئی ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو کتنی بار بتایا کہ میرا جو کچن ہے وہ گلی کے پاس ہی ہے اس ویسے گلی کی بھی آوازیں آتی ہیں تو آج میں چکن کورما بنا رہی ہوں ٹکن چکن کورما جیسا میں بناتی ہوں بیسا نہیں بنا رہی ہوں تھوڑا سا ہٹ کے بنا رہی ہوں تو سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور مل کے بناتے ہیں تو دوستو میں نے آج پیاس تھوڑی سی لے کے جانا اس کو کر لیا ہے گلینڈر یعنی پیاس پیس لی ہے تھوڑی سی اور کورما کا مسالہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن اس کے راہ میں گھر کے مسالے بھی ڈالوں گے لیکن وہ میں نے ابھی تک نکالے نہیں ہے تو ابھی نکالتی ہوں تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور یہ میں نے لے لی ہے چار پیازہ ہیں میڈیم سائز کی اور یہ میں نے پیس لی تھی تو وہ میں نے پیس لی تھی اور یہ چار ہیں اور یہ ایک کلو سے تھوڑی کم ہے چکن جنجر کارلک پیسٹ رکھا ہے اوائل ہے یہ مسالہ ہے ہمارے بات تو جیسے میں پکاتی رہوں گی ویسے ویسے آپ کو دکھاتی رہوں گی اور دوستو وہ چھولے جو ہیں وہ نئے ہیں تو وہ تھوڑی آواز کرنے ہیں تو اب پتیلی میں ہم ڈالتے ہیں اوائل کیونکہ پتیلی کو میں نے تھوڑا سا دھو کے رکھا تھا تو پانی خوشک ہو گیا ہے تو اوائل اس کے اندر ایٹ کرتا ہے دوستو اوائل تقریب میں تھوڑا گرام سب سے پہلے مسکندر یہ والی پیاز ایٹ کرنے کیونکہ میں نے کٹ کر رکھی ہے کیونکہ اس کو براؤن کر کے نکالنا ہے پہلے یہ والی پیاز مسکندر ایٹ کر دیتے ہیں ساری ایسے 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 آواز بھی کر رہا ہے اوائل گرام ہو چکا ہے ایسے چلا دیں گے اسے چلا دیں گے سب سے چلا ہوں پیاز پیاز دیکھے پیاز پیاز براون ہو جائے پیاز براون ہو گئی تھی میں نے اس کو نکال دیا ہے نکالنے کے بعد ٹھوڑے دیا ہے پیاز پیاز میں نے یہاں رکھی تھی اتار کے جب میں نے نکال ہی ہے وہ اے چھٹا ہی گی کیونکہ اوائل بہت زیادہ گرم ہے پیاز میں پیسی دی اور پہلے سے تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر چھکن اٹ کرتی ہوں دیکھیں دوستو کورما مسالے کے ساتھ اگر کے بھی تھوڑا سا مسالے میں نے نکال لیئے ہیں یہ پساوہ دھنیا اور پسیوی مرچے یہ ایک ایک چمچ ہے ہلدی جو ہے ایک چھتائی چمچ ہے اور نمک ہاپ ٹیبلی سپون ہے کیونکہ کورما کے مسالے میں بھی جو پیکٹ ہے ساشے ہے ہمارا اس میں بھی نمک ہوگا تو نمک زیادہ ہو جائے تو کھائے نہیں جاتا کم ہو جائے تو چل جاتا ہے تو اس لیے میں نے بہت کم لیا ہے بھاگی آپ بعد میں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیں آپ لوگ یا پھر ہم بھی چیک کر کے بعد میں ڈال دیں گے تو اس کو ابھی یہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی براؤن ہو جائے تو اس کے اندر پہلے میں چکن اٹھ کروں گی اور جنجر گالک پیسپ تھوڑا سے اسے بھونتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو بات میں سارے مسالے اٹھ کریں گے دوستو دیکھیں یہاں پہ میں نے چکن بھی اٹھ کر دی ہے اور جنجر گالک پیسپ دال کے اس کو بھی تھوڑا بھون دیا ہے اب سارے مسالے اٹھ کر دیتی ہوں وہاں کے سامنے ہی منہ جو ہے نا بھلوگ بہت لمبا ہو جائے گا اور جو بھلوگ میں بنا رہی ہوں تو میں موسیقی بھی کھانا بھی پگا رہی تھی تو یہ ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہ مسالے بھی میں نے اٹھ کر دیا ہے اور ساتھ میں یہ مسالہ بھی اس میں ڈال رہی ہوں دوستو یہ بھی ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا پھونیں گے ابھی اور یہ دیکھیں میں نے جائے جب میں پیاس کلینڈر کر رہی تھی تو میں نے دہی کو تھوڑا سا کلینڈر کر لیا تا دیکھیں دوستو مسالہ بھون رہا ہے اس کے اندر میں نے بھی دھئی ایڈ نہیں کی ہے اور جو ہے اس میں بس مسالہ بھون رہا ہے اور مسالہ نے تیل چھوڑ دیا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے میں نے جان پوچھ کے نا ہلڈی ایڈ کی ہے اس کے اندر کیونکہ مجھے نا کالا کالا سا جو کورما بند ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس نے کہا تھوڑا ہلڈی ایڈ کر دیتی ہیں وہ اسے مسالے میں بھی ہوتی ہے لیکن مصالہ بھی زندے میں ایڈ کرتے ہیں تو جان کا کالا کالا سا ہوجاتا ہے تو اس نے تھوڑا ہلڈی ایڈ کر دی ہے اب ہی چھوڑا سے یہ بن جائے تو اس کے ساتھ میں میں دہی ایڈ کر دوں گا دیکھیں دوستو یہاں پر میں نے دہی ایڈ کر دی ہے اس کے اندر میں نے اس میں پکنے کی لیے چھوڑ گوں گی اور میچنمی کیا چھوڑ گے دیکھیں دوستو یہاں میں مسالہ کچھ اس طریقے سے گھرمہ پک رہا ہے اور یہاں میں میں نے فیاس کو اسی پلیٹ کے اندر کوٹ لیا ہے یہ امام دفتہ یہ جو لکڑی ہوتی ہے نا اب اسے دفتہ کہتے ہیں امام کہتے ہیں یہ نہیں بتا سوری تو جو ہے اس سے میں نے اسی پلیٹ میں کوٹ لیا ہے تو بس یہ بھی میں اس میٹ کر رہی ہوں تو اسی ہی میں نے جو ہے نا دوستو پیاز جو ہے تھوڑی سی گلینڈر کر کے ڈالی تھی کیونکہ دیکھیں پیاز جو ہے براؤن ہوکے اور جو ہے نا وہ امام دستے میں کٹنے کے بعد بلکل اتیسی ہو جاتی ہے تو اس لیے آج کے میں نے سوچا کہ اس طریقے سے پکھایا جائے تو یہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور پھر جب یہ پک جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور ٹیسٹ کر کے بھی بتائیں گے کہ کیسا بنایا اس کا فرمہ تو سوئی شاہ کی آزانیں ہو رہی ہیں اور ہم بیٹھ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے ایرے آسات اور بچے کا میرے بھوک لگ رہی ہے بہت اور میں نے آج میں بہت تھک گئی تھی کھام کر کر کے دونہ ہوتل سے روٹیاں مانگئی ہیں دیکھیں ہوتل سے مانگئی ہیں روٹیاں یہ نہیں اور اب ہم کھانا کھائیں گے بس اور دیکھیں کتنا مزیددار سا کورما منہیں دیکھیں کورما تیار ہو گیا ہے بکہ بس ہم کھانا کھاتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا کمینٹس بھی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا منہ بھولیے گا اللہ پیس اللہ پیس